ناظرین آج ہم آپ کو لکنو اور کانپور سے تقریباً اسی کلومیٹر دور ایک ایسے مقام صفی پور لائے ہیں جہاں آپ کو شانِ خداوندی کا نظارہ دیکھنے کو ملے گا جی ہاں یہ آستانہ پاک ہے حضرت شیخ صفی رحمت اللہ تعالیٰ اور حضرت شیخ بھولن شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کا جنہوں نے باد وصال بھی زمین کے اوپر ہی رہنا پسند فرمایا یہ خوبصورت آستانہ ان اولیاء امت کے ہیں جن کا وجود مظہر شانِ قبریہ ہے آپ کا نامِ نامی مخدوم شیخ صفی ہے آپ اپنے وقت کے بڑے عابد و ظاہد مشایخین میں شمار کیے جاتے ہیں عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ جو کچھ آپ زبان سے فرماتے وہی ہو جاتا تھا اپنے احباب و متعلقین کے ساتھ آپ اس چھوٹے سے قصبے میں کب تشریف لائے یہ معلومات دستیاب نہ ہو سکیں آپ اپنے وقت کے مستجابت دعوات ولی گزرے ہیں ایک مرتبہ ایک بڑھی عورت جو کافی غریب تھی اپنے ہاتھوں میں تیل کا برطن لیے گھر جا رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے تیل کا برطن گر گیا اور سارا تیل گر کر زمین میں جذب ہو گیا بڑھی عورت پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی غربت میں تیل گر جانے کی وجہ سے بڑی دل برداشتہ ہو کر حضرت بھولن شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آپ سے فریاد کرنے لگی آپ نے اس سے پوچھا تیل کہاں گرا ہے بڑھیا آپ کو اس مقام تک لائی تو آپ نے اپنی چھڑی سے اس جگہ پر گڑھا کر دیا اس جگہ سے تیل نکلنے لگا آپ نے اس بڑھیاں سے فرمایا تمہارا جتنا تیل گرا ہے اتنا لے لو بڑھی عورت خوشی خوشی اس میں سے اپنا تیل اٹھا کر حضرت کو دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی زمین آپ سے اس وقت مخاطب ہوئی کہ اے بھولن شاہ تم نے میرا رزق مجھ سے چھین لیا ہے جب تم میرے اندر آوگے تو میں تم سے بدلہ لے لوں گی آپ نے فرمایا میں تیرے اندر آؤں گا جب ہی تم اس سے بدلہ لے گی اور اگر نہ آیا تو کیسے بدلہ لے سکے گی ناظرین جب آپ کا وصال ہوا تو لوگوں نے آپ کو قبر میں اتارا تو لوگوں نے تصرفات اولیاء کرام کا وہ نظارہ دیکھا تو ان کی عقلیں دنگ رہ گئیں آپ کو جیسے ہی قبر شریف میں اتارا جاتا آپ واپس آ جاتے حالانکہ لوگوں نے کئی بار آپ کو قبر کے اندر رکھا اور ہر مرتبہ لاش بہارا گئی تو ایک شک جو اس بڑھیا کے واقعے کا گواہ تھا اس نے سارا ماجرہ بیان کرتے ہوئے لوگوں سے کہا انہیں اوپر ہی رہنے دو کیونکہ یہ زمین کے اندر نہیں جائیں گے چنانچہ ویسا ہی کیا گیا اور ایک صندوق تیار کر کے آپ کے جسد پاک کو اس میں رکھ کر زمین کے اوپر رکھ دیا گیا تب سے آج تک تقریباً ساڑھے تین سو سال کا عرصہ گزر چکا ہے آپ اسی صندوق میں اسی طرح آرام فرما ہے جس طرح روز اول آپ کو صندوق میں رکھا گیا تھا آپ کے کفن شریف کی تازگی ویسے ہی برقرار ہے جیسے پہلے تھی حیات اولیاء کا اس سے بڑھ کر ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ستیاں گزر جانے کے بعد بھی ایک اللہ کا ولی اسی طرح قائم و دائم رہتا ہے جیسے حیات ظاہری میں تھا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بے شک اللہ کے ولی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں ان کے لیے موت ایک وعدہ الہیہ ہے جو وصل مولا کا سبب بنتی ہے آپ کو یہ قرب الہی کی دولت اپنے اخلاص کی وجہ سے ملی تھی آپ نے دنیا کو ترک کر دیا تھا اور فقیری اختیار کر لی تھی آپ پر دنیا کی بے ثباتی بہت جلد آشکارہ ہو گئی تھی اور کبھی دنیا کی آسائشوں کو آپ نے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ آپ تو جانتے ہی تھے کہ دنیا کو تو کیا جانے یہ بس کی گانٹ ہے ہر رافہ سورک دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے آپ کا عرص پاک ہر سال بڑے ہی جو شخروش کے ساتھ بنایا جاتا ہے اور ظاہرین حضرت کی زیارت کر کے اپنے آپ کو فیوز و برکات سے معمور کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی